تقیس مانی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلمان کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ بینک میں اپنے پیسے ڈپوزٹ کرتا ہے تو اس پہ جو پروفٹ لگتا ہے تو وہ اس کے لئے حلال ہے تو اس پہ بتا دیں کہ وہ کس طرح حلال ہے یہ جو آیت قرآن میں اتری ہے نا یہ پتہ ہے کس کے کانٹیکسٹ میں اتری ہے یہ کسی جگہ کافروں کے کانٹیکسٹ میں اتری ہے اور کسی جگہ مولویوں کے کانٹیکسٹ میں اتری ہے احبار اور رخبان مولویوں اور پیشواؤں کے کانٹیکسٹ میں اتری ہے کہ یہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دنیا کے فائدے کے لئے بیچتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی ان چیپ حرکتوں سے اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے تو یہی صاحب تکی عثمانی کا ہے جب پہلی تو بات یہ ہے کہ جس پیپر کرنسی پہ ساری ٹرانسیکشنز ہو رہی ہیں وہ پیپر کرنسی حرام ہے وہ پیپر کرنسی سود ہے پہلے تو اس کے اوپر بات کریں نہ مفتی تکی عثمانی کا اس کے اوپر آپ کو کوئی فتوانی نظر آئے گا کہ یہ پیپر کرنسی سود ہے اور یہ مفتی تکی عثمانی وہ بندہ ہے کہ جس کے فتووں کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ اصحاب السبت والا فتنہ پھیل گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں تھا جو اس نے نکال کے دے دیا ہے اسی کے فتووں کی وجہ سے پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ سود کو اسلامی رنگ دے دیا گیا ہے ایک میں آپ کو پیسے دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ اس کو استعمال کر لیں یا کرزہ ہے یا جیسے بھی آپ کے پاس رکھوا دیئے میں نے پیسے اور آپ مجھے ہر مہینے دس روپے پانچ روپے سو روپے پہ دیتے رہتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے چاہے آپ باشرہ ہوں چاہے آپ نے داڑھی رکھی بھی ہو چاہے آپ کا کاروبار اسلامی کو شریع اصولوں کے مطابق ہو لیکن میں نے جو آپ کو پیسے دیئے ہیں ان کے اوپر جو میں آپ سے لے رہا ہوں یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے پیسوں کے اوپر پروفٹ کرنسی کے اوپر پروفٹ یہی سود ہے تجارت جو ہے وہ مال سے ہوتی ہے وہ جن سے ہوتی ہے وہ پروڈکٹ سے ہوتی ہے اگر آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے اور اسے زیادہ پروفٹ پہ بیچا ہے تو وہ پروفٹ ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی لاؤس بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اگر میں نے آپ کو پیسے دیئے سپیسیفک کسی بلکل خاص کاروبار کے لیے مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے سبزی کی دکان ہے فروٹ کی دکان ہے کسی اور چیز کی دکان ہے گروسریز کی میں نے آپ کو لاکھ روپیہ دیا ہے تو آپ نے اتنی گروسریز اس میں زیادہ ڈال لی ہیں اب مہینے کے انڈ میں اس کا حساب ہوگا سال کے انڈ میں حساب ہوگا کہ اس کے اوپر اتنا پروفٹ یا اتنا لاؤس ہوا ہے تو اب وہ منافع میرے لیے جائز ہے صرف پیسے دے کے پیسے لے لینا اور اگلی سائٹ بلینک ہے کہ میں جس مرضی کاروبار میں استعمال کروں کروں یا نہ کروں یہی تو سود ہے بہت کسی نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور وہ اس کو بڑھا کے واپس کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کر رہا ہے یا کاروبار کرے گا یا کسی کو سود پہ کرزہ دے گا یا کچھ بھی کرے گا یہ کہنا کہ کیونکہ وہ کاروبار میں استعمال کر رہا ہے اس لیے وہ بڑھا کے دے رہا ہے تو یہ سود نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہی سود ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ نہ ہو یہ کس پروڈکٹ کی پرچیزنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے پر کتنا پروفٹ ہوا ہے اس میں سے کتنے پرسنٹیج آپ کو مل رہا ہے تب تک وہ سود رہے گا جب آپ کو یہ پتہ ہے ان ساری چیزوں میں پھر حساب ہو کے ایک پروفٹ پرسنٹیج آپ کو ملی ہے پھر وہ پروفٹ ہے تو یہ اگر اسلامی بینکنگ کا پہناوا پہنا دیں گے سودی کاروبار کو تو یہ اس سے جائز نہیں ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے دو عقد کو جمع کرنا یعنی دو ایگریمنٹس ایک ایگریمنٹ میں جمع کرنا منع ہے اور انہوں نے یہ جو کار اجارہ وغیرہ اس طرح کے سودی کاروبار قسطوں کے اوپر جائز قرار دیئے ہیں لین دین کو اس میں یہی کرتے ہیں کہ پہلے چیز قرائے پہ دے دیتے ہیں اس کو اور وہ اس کے قرائے واپس قرائے کی مد میں پیسے دے رہا ہوتا ہے اور جب قرائے کی رقم اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی قیمت پوری ہو جائے تو وہ اس کو کار بیچ بھی دیتے ہیں اس کے نام بھی کر دیتے ہیں یہ کیا بات ہو یا تو قرائے پہ لو یا تو بیچ دو اور اس طریقے سے وہ کیونکہ قرائے کی مد میں لے رہے ہوتے ہیں وہ اوور آل اماؤنٹ بڑھا دیتے ہیں اس کی اوریجنل پروڈکٹ کی پرائس سے یہی تو سود ہے یہ ایسے ہیلے بہانے سیدھی سی بات ہے اللہ کا دین سیدھا سیدھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں پہ تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے ایک کوئی بھی ڈنڈی ہے چھڑی پکڑی اور مٹی کے اوپر زمین پہ آپ نے کچھ ایسی آڑی ترچی ایسے لائنیں لگائیں اور پھر ان کے درمیان ایک بالکل سیدھی لائن لگائیں تو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہی ایسے راتیں مستقی اللہ کا دین اتنا اللہ کے دین میں کوئی کجی کوئی ٹیڑ کوئی ایسی نہیں ہے اب جب آپ ان سے سوال کریں گے نا تو وہ فوراں یہ کہیں گے کہ آپ مفتی نہیں ہیں میں مفتی ہوں وہ فوراں یہی کہیں گے آپ مدرسے سے نہیں پڑے میں مدرسے سے پڑھا ہوں بھئی اللہ کا دین ہمیں سمجھاؤ ہمیں بھاشن نہ دو کہ تم مدرسے سے پڑے ہو یا نہیں پڑے اللہ کا دین بالکل ایسے سیدھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث کے مطابق کہ جو ہر ایک کو سمجھ آ سکتا ہے سمجھانے پر بشرتے کے وہ فاسق منافق نہ ہو کہ کیسے تم نے سعودی بینک اور یہ کار اجارا اور یہ قسطوں والا طریقہ جائز قرار دیا ہے اور کیسے تم نے اسلامی بینک میں پیسے راکے پرافٹ لینا جائز قرار دیا ہے سیدھی ون پلس ون ٹو ہمیں بتاؤ اگر نہیں بتاتے نا تو اس کا مطلب ہے عیوہ جا وہ ٹیڑ پیدا کر رہے ہیں اللہ کے دین میں سیدھی بات یہ ہے کہ جو لین دین ایسے کیا جائے مثال کے طور پر آپ کو گاڑی آپ نے مجھ سے خرید لی تو قیمت آپ نے مجھے دینی ہے اگر ابھی خریدی ہے آپ نے مجھ سے تو قیمت تیہ ہو گئی وہ قیمت آپ نے مجھے دینی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر قیمت تم ایک سال میں دو گے تو اتنے پیسے ہوں گے دو سال میں دو گے تو اتنے پیسے ہو گے سود ہو گیا ہاں بس جو قیمت ہے آپ نے مجھے دینی ہے وہ آپ کے پر قرض ہے اگر میں نے گاڑی آپ کو دے دی تو بس آپ جلدی دیں یا دیر سے دیں میں بڑھا کے نہیں لے سکتا آپ سے سیدھی سیدھی بات ان سے کہیں سمجھائیں وہ آپ کو نہیں سمجھاتے ٹیڑی ٹیڑی باتیں سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانی کتاب ہم نے لکھ دی فلانے فتوے لکھ دیا سیدھی ون پلس ون ٹو بات بتائیں الحمدللہ اللہ نے ان کو ضلیل کرنے کا جو ہے نا وہ سیچویشن بنا دی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو اس نے بات کی ہے نا ویسے تو یہ فتوے اس نے کب سے دیئے ہیں بیس پچیس سال ہو گئے ہیں اس کے فتوے چل رہے ہیں میزان بینک سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور اب آر بینک نے اسلامی بینکنگ شروع کر دیا اور یہ ان بینکوں کے پینلز پہ بیٹھے ہوئے بڑی موٹی موٹی تنخائیں لے رہے ہیں تب انہوں نے فتوے دیئے ہیں اگر یہ فتوے سیدھا دے دیں تو وہ سارے تنخائیں اور مراد بند ہو جائیں گے ان کی پرادو کیسے چلیں گی ایک مفتی ہے اسی کا شاگرد ہے اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ساری بات ہی اس کی یہی یہاں کھانا کھائیں گے یہاں پارٹی کریں گے یہاں ایسے ملیں گے یہاں ویسے کریں گے فلان ایسا ہے فلان ایسے ہے غیبت اور دنیا پرستی دو باتیں اس کی ساری محفل میں میں نے سنی اور میں اس کو دعوت یہ دینے گیا تا اللہ کی رسول کی مفتی ہے بہت بڑا نام ہے اس کا اور وہ بھی ایک بینک کے پینل پہ پتہ نہیں چیف پتہ نہیں کیا بن کے اسلامی بینکنگ کا بیٹھا ہے ویسے بینک وہ سودی ہے لیکن اسلامی برانچز انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں تو وہ ان کی موٹی وہ صرف ٹیکس اپنا پتہ نہیں اتنی موٹی رقم جتنا مہینے کا میرا خرچہ یہ بات اللہ آپ کا بھلا کرے تین یا چار سال پرانی بات ہے وہ جتنا ٹیکس اس وقت اپنا بتا رہا تھا نا اتنا میرا مہینے کا خرچہ شاید اب بھی نہیں ہے جتنا وہ اپنی تنخواہ پر ٹیکس بتا رہا تھا اس بینک سے جو وہ لے رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اتنی موٹی موٹی مرات ان کی بند ہو جائیں گی اگر یہ سیدھے سیدھے فتوے دیں گے